اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا ڈیزائن بتا شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں ہم اس لون فیبرک کو لون کی شرپ کو پینٹ کرنے جا رہے ہیں لون کی شرپ جو کہ یہ میں نے سٹیسٹ کی ہے اگر آپ لوگ اور گینزا یا کسی اور فیبرک پہ باریک فیبرک پہ پینٹنگ کریں گے تو ہم اسے فریم میں ارجسٹ کریں گے لیکن لون کارٹن کے لیے فریم میں ارجسٹ کرنا اس نوٹ امپورٹنٹ آپ لوگ ڈائریکلی بھی اسے پینٹ کر سکتے ہو ویڈاوٹ فریمنگ تو پینٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں پینٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایریا ایک سیلیکٹ کیا ہے جس میں میں نے سائٹ پہ پلیٹس ڈلوائیں ہیں شرٹ میں دن اس کے بعد اس کے اندر کی جگہ کو ہم پینٹ کریں گے پینٹ کرنے کے لیے ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں آئیے ڈیزائن تھوڑا پیچ ورک اور ایمروائیڈری ہے تو سیم اسی پیٹرن کو ہم آج پینٹ کرنے والے ہیں اپنی پیشتہ کلر کے اس لون کی شرٹ پہ تو ڈیزائن کو سب سے پہلے فرسٹ ٹیپ آتا ہے کہ ٹریسنگ کرنا تو ہم سب سے پہلے اسے فیبرک پہ پریویس ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ میتھرڈ شیئر کیا ہے کاربن پیپر کے تھوڑھ تو کاربن پیپر کے تھوڑھ ٹریس کرنے سے پہلے ایک نئی چیز آپ لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوز کرواؤں گی جس میں ہم لوگ پیپر کے اوپر کس طریقے سے پیٹرن کو ڈراؤ کریں گے بہت ہی ایزی سٹیپ ہے سب سے پہلے موبائل کی برائٹنیس کو فل ہم فل آن کر دیں گے اس کے بعد روم میں لائٹ پند کر کے اندھیرہ کرنے کے بعد ہم جس جس سائز میں بھی آپ نے اپنا پیٹرن بنانا ہے اسے ارجسٹ کرنے کے بعد ہم پیپر شیٹ کو موبائل کے اوپر رکھیں گے اور اسے اچھے سے ہولڈ کر لیں گے اس کے بعد بلکل لائٹ سے پریشر کے ساتھ ہم اوپر سے آپ کو جیسے ڈیزائن یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور ہم پینسل کے ساتھ ٹریسنگ کرتے جائیں گے بہت ہی ایزی سٹیپ ہے اگر آپ لوگوں کی ڈرائنگ آپ لوگوں کی ڈرائنگ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اور فلارس کی ایکسیکلی وہی شیپ نہیں بن پاتی سم ٹائمز تو آپ لوگ اس طریقے سے ٹریسنگ کر سکتے ہو یہ بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے روم کی لائٹ بند کر دیں گے اور فون کی برائٹنیس آن کر کے اس طریقے سے ہم ایزی لی ہولڈ کرتے ہوئے ٹریسنگ کمپلیٹ کر لیں گے بس آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے کہ ہمارا موبائل موبائل کی سکرین اور اوپر کا جو پیٹرن ہے وہ ہیلے نہیں ادر وائز ہمیں سیم اسی پوزیشن پہ اس پیٹرن کو اسی سائز پہ لے کے آنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی تو بس آپ نے جسٹ اپنی فنگر کے تھو اسے ہولڈ آن رکھنا ہے دین اس کے بعد ہم ایزی لی ٹریسنگ کرتے جائیں گے یہاں پہ ہماری ٹریسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ لوگوں کو لائٹ آن کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں سیم ایکزیکٹوئی شیپ وئی ڈیزائن ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے آپ لوگ ایزی لی گھر میں بیٹھے کر سکتے ہو فیبرک پینٹنگ کے لیے ٹریسنگ کرنا یہ بہت ہی ایزی ہے آپ لوگوں کو مارکٹ جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ لوگ اس طریقے سے اگر ڈروائن نہیں بھی آتی تو آپ لوگ جسٹ اسی میتھڈ کا یوز کرتے ہوئے فیبرک پر ٹریسنگ کر لے ہوگے پیپر پیٹرن کے بعد ٹریسنگ کی طرف آتے ہیں ٹریسنگ کرنے کے لیے میں یہاں پہ کاربن پیپر یوز کر رہی ہوں کاربن پیپر is best for ٹریسنگ یہ آپ کو بلیک ان بلو کلر میں ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گا اور ریزنیبل پرائس میں ہوگا آپ لوگ لے کے خود ٹریسنگ کر سکتے ہو گھر پہ ہی مارکٹ جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے میں نے نیچے فیبرک کے اوپر کاربن پیپر رکھا ہے دین اس کے اوپر ہمارا پیٹرن جو کہ پیپر پہ بنایا ہوا تھا دین اس کے بعد بلکل لائٹ سا ہم اوپر پینسل سیم اسی پیٹرن کے اوپر دیزائننگ پینسل دراؤ کرتے جائیں گے تو ہمارا اگزیکٹلی ویسے ہی نیچے جو ہے وہ ٹریس ہوتا جائے گا تو ٹریسنگ کا مین مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک ریدم میں ڈیزائن ہمارا بن رہا ہے وہ ایز ایز ہو بڑا یا چھوٹا اگزیکٹلی شیپ میں بن جائے اور اس کے علاوہ فلاورز سپیشلی سارے سیم شیپ کے ہوں ریپیٹنگ میتھرڈ میں ٹریسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ نے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس کے فلاورز کے سائزز کا اس کے علاوہ جو ہے وہ کلرز کا ہے اگزیکٹلی کے شیڈنگ جو ہے وہ سیم سیم ایکوال ہونے چاہیے تو یہاں پہ بھی آپ نے ہالٹ کر کے رکھنا ہے پیپر کو کہ آپ کا پیپر ہیلے نہیں ادروائز جو ہے وہ ہماری لائن لائن خراب ہو جائے گی اور ہماری ٹریسنگ جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہوگی تو ایک ہی دفعہ میں آپ نے اچھے سے سیٹ کر کے رکھنا ہے اسے ہالڈ اون کر کے رکھنا اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایزیلی پینسل کے ہی ٹھرو ٹریسنگ کرتے جائیں گے اور سیم ایز ایٹیس پیبرک پہ ہمارا ڈیزائن ٹریس ہوتا جائے گا ریپیٹنگ میٹھرڈ یوز کرتے ہوئے جس جس ایریے کو ہم نے پینٹ کرنا تھا اسی ایریے کو ہم نے کارپن پیپر کے ٹھرو سارا ٹریس کر لیں گے ون بائی ون سیم ڈیزائن کو اس سیم میتھرڈ سے ریپیٹ کرتے جائیں گے اور اس طریقے سے ہماری ٹریسنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو سیم پیٹرن میں نے بازوں پہ اور شرٹ کے نیچے گھیڑے پہ بنایا ہے تو اسی پیٹرن کو ہی اب ہم پینٹ کریں گے پینٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے میں فلارز کو پینٹ کر رہی ہوں جس میں میں نے ایک لائٹ شیڈ یوز کیا ہے اور کمپلیٹلی فیل کر دیں گے فلارز کو اس لائٹ شیڈ سے اور بہت ہی ایزی میتھرڈ یوز کروں گی جس میں بہت زیادہ شیڈنگ نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ایک نئی چیزہ آپ لگو کے ساتھ شیئر کروں گی فلاور کی ایک ایک پیٹل کو کمپلیٹلی فیل کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیلنگ اس طریقے سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو لائٹ شیڈ لیا تھا اسی کو ڈاک شیڈ کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ لائٹ پنک شیڈ کیا تھا تو میں نے اب ڈاک ریڈ شیڈ لیا اور بلکل پاہر کے ایریے سے باؤنڈری سے بلکل لائٹ سی شیڈنگ دی ہے اور اس شیڈنگ کے لیے میں نے راؤنڈ شیب بہت سمال سائز کا برش لیا ہے زیرو سے دو سائز کا بھی آپ لے سکتے ہو تو اس کے لیے ہم لوگ برش کی ٹپ پہ ہلکا سار ڈاک شیٹ لگائیں گے دین اس کے بعد باہر کے ایریے سے رکھتے برش کو سٹارٹ کریں گے پینٹ کرنا اور پیٹل کے بالکل میڈ میں جا کے اسے ختم کر دیں گے تو اس طریقے سے جو ہے وہ شیڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری فلاور کی اس سے بھی زیادہ مزید ڈیٹیلنگ ہم کر سکتے ہیں اور لیکن آپ نے یہ جب اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم مزید اس کے اوپر کچھ اور کلر یا مزید ڈیٹیلنگ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ فوراں سے ایڈ کر دو گے تو وہ سارا آپس میں مرچ ہو جائے گا اور وہ شیڈنگ جو لائٹ اینڈ ڈاک ٹون ایک شو ہو رہا ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا یہاں پہ سیم میٹھٹ کا یوز کر دے ہوئے ایک کو چھوڑ کے ایک فلاور میں نے کمپیلی پینٹ کر لیا ہے اب ہم بیچ کے جو فلاور سے انہیں پینٹ کریں گے انہیں ان فلاور کو پینٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک لائٹ اورنج ایک پیچ شیڈ بنایا ہے اور وہ اس سے ہم جو ہے وہ فیلنگ کریں گے تو میں بھی پکچرز میں ویڈیو میں لائٹ کی وجہ سے آپ کو شیڈ دیکھ رہے ہوں لیکن ریل میں جو ہے وہ بہت لائٹ ساف ڈیپرنس اندر شو ہو رہا ہے کہ وہ لائٹ پینک اور ریڈ اور یہ اورنج اور پیچ شیڈ شو ہو رہا ہے تو جس طرح سے ہم نے ریڈ اور پینک کا کنٹراز کرتے ہوئے فلاور میں شیڈنگ تھی تھی بلکتو اسی میتھڈ کا یوز کرتے ہوئے ہم اورنج اور پیچ کلر کا کنٹراز کرتے ہوئے اپنے جو فلاور ہیں سیکنڈ فلاور وہاں پہ کمپلیٹلی پینٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے لائٹ شیڈ پیچ کمپلیٹلی فل کر دیا ہے فلاور کی ایک ایک پیٹل میں بلکل سمال سائز کا راؤنڈ شیف برش یوز کر رہی ہوں میں اس کے لیے بکوز یہ کام بہت باریک سا ہے اس وجہ سے راؤنڈ شیف برش ہی بہتر رہنا تھا تو ہم سارے فلاور کو ہم پیچ کلر کرنے کے بعد ڈاک اورنڈ کلر فل ڈاک اورنڈ شیڈ لیں گے تو وہ بلکل ہلکا سب رش کی ٹپ پہ لگا کے اس کے بعد باہر کی سائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہوئے میڈ میں جا کے ختم کر دیں گے اور جس طرحے سے ہم نے پہلے پینک فلاور کو پینٹ کیا سیم ایسے ہی ہم اورنڈ کلر کا جو فلاور تھا اسے ہم پینٹ کریں گے ون بائ ون سارے فلاور کو کمپلیٹ سیم میتھڈ کا یوز کرتے ہوئے ہم ہلکی سی شیڈنگ دے دیں گے فلاور میں تاکہ تھوڑ سی نیچر لک لگے یہاں پیتنا پینٹ سمال سائز کا بریش لیا ہے ڈاؤن شیب میں اس کی ٹپ پہ ڈاک جو اگزیکٹ شیڈ ہوتا ہے میں کوئی کھنٹاس یا کچھ بھی ایڈ کر کے ڈاک این لائٹ نہیں بنایا اگزیکٹ جو شیڈ ہے ریڈ شیڈ وہ اس شیڈ کو بلکل ہلکا سا بریش کی ٹپ پہ لگائیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو ہلکی ہلکی سی ہم لوگ لائٹ سی لائننگ شو کر دیں گے فلارز میں تو یہ ایک اچھی فینش ہے فلارز کو پینٹ کرنے کے لئے آپ لوگ بھی جلی کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ دبل شیڈ کی ہے اگر آپ لوگ دبل شیڈ نہیں بھی کر نا چاہ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ لائٹ شیڈ شو کرنے کے بعد اس طریقے سے فینش اپلائی کر ہوگی تو ایک دیتیلنگ خود با خود فلارز میں شو ہوگی تو یہاں پہ لیکن بہت پیارا لگ رہے لائٹ سی دیتیلنگ ہے اور بہت ہی ایزی ہے اتنی زیادہ کوئی شیڈنگ کا کام نہیں ہے آپ لوگ جو ہے وہ پیٹ کر سکتے ہو فلارز کی اور کوئی شیپ رکھتے ہوئے انہیں بھی اس طریقے سے لائننگ شو کروگے تو وہ ایک نیچر لگ لگ گی دیتیلنگ آ جائے گی تاکہ ایک اینڈ میں ایک بہت اچھی نیچر لگ لگ تھوڑا سار دیتیل ورک ہے اسی لئے ٹائم کنزیومنگ بھی ہے تو بس محنت کرنی ہے اور ایزی میٹرز کا یوز کرتے ہوئے آپ لوگ ایک اچھا دیتیل ورک بھی پینٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ بہت ہی سیمپل طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں جیسے تھوڑی بہت فینیشنگ لاسٹ میں فلارز کے میٹ میں اپلائے کر رہی ہوں بلو سوری ییلو اور براؤن کلر سے اس کے علاوہ جو پرپر فلارز تھے ان کے بیچ میں نے وائٹ کلر ایڈ کر دیا یہاں پہ ٹیبرک پینٹنگ میں وارٹ کا یوز کرنا مست نہیں ہوتا آپ لوگ پانی کی جگہ پہ بہت کم اگر آپ کلر بہت زیادہ ٹھیک ہے تو ہم وارٹ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے پانی کی تو آپ اس جگہ پہ پریفر کروں گی بائنڈر یوز کرو بائنڈر لیکوڈ فارم میں ہی ہوتا ہے بلکل وارٹ کی طرح لیکوڈ فارم میں ہوگا اور آپ لوگ ایزی لیو بائنڈر وارٹ کی طرح ہی یوز کر سکتے ہو فیبرک پینٹنگ میں یہاں پہ گرین کلر سیم ایز ایز ویسے ہی اوپر کروں گی پینٹ کر رہی ہوں جیسے نیچے ہم نے ٹریس کیا تھا اس کے علاوہ مزید جہاں پہ مجھے تھوڑا سا خالی یا کوئی سپیس لگ رہی تھی وہاں پہ میں نے خود سے لیوز ایڈ کر دی تو اس طرح سے جو ہے وہ ہماری جو بیل ہے فیبرک پینٹنگ کی وہ آج کی کمپلیٹ ہو جائے گی آج کی اس پیٹرن کے لیے جو میں نے برش یوز کیا ہے وہ بھی راؤنڈ شیئے برش ہے اور ٹوز نمبر سائز ہے برش کا جس کے تھرو میں پینٹ کر رہی ہوں بہت ہی ایزی میتھڈ کا یوز کرتے ہوئے پینٹ کر رہی ہوں بس تھوڑی بہت ڈیٹیلنگ اس وجہ سے ایڈ ہو رہی ہے کہ بہت ہی سمال سائز کا پیٹرن ہے اور اس پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پلارز اور لیوز بنائی ہیں باقی آپ کی فیملی اور فرنڈز میں اگر کوئی ایسا جسے آرٹ میں انٹرسٹ ہو جو فیبرک پینٹنگ سیکھنا چاہتا ہو ان کے ساتھ میری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا کمپلیٹ لوک آپ لوگوں کو ویڈیو کے انڈ میں دکھا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے یہاں پہ میں لائٹ گرین کلر ایڈ کر رہی ہوں ایسا فینشنگ گرین میں لیوز میں کسی قسم کی کوئی شیئر نہیں کی بہت ہی سیمپل سا لیوز کا پیٹرن رکھا ہے میں جس ڈاک گرین کلر یوز کرتے ہوئے لیوز ساری کمپلیٹ پینٹ کر دی ہے لائٹ گرین کلر لے بہت ہی لائٹ سا ٹچ دے دیا ہے اپنی لیوز میں تاکہ تھوڑی سی ڈیٹیلنگ شو ہو جائے اگر آپ کو شیڈنگ کرنا نہیں بھی آتی تو اس طریقے سے آپ ایزی میں کام کر سکتے ہو اپنے فیبرک پہ آہستہ شیڈنگ ورک کی طرف بھی آئیں گے باقی یہ بہت ایزی میتھڈ کھوز کرتے شیڈ شو ہوں گے ہمیں ڈاک این لائٹ آن میں تو سی اسی پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے میں نے بازوں پہ بھی کمپلیٹ لی پینٹ کر دیا اور تھوڑا بہت جو ہے وہ نیک لائن پر بھی پینٹ کر دیا اب فینشنگ کی طرف چلتے ہیں فینشنگ بلکل لاس ٹیپ جائے وہ کور اپ ہو جائے تو اس کے لیے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں بلیک کلر اور میں نے تھوڑی بہت آوٹ لائن کر دیا بلیک میں اور اس کے علاوہ لیوز کے اندر لائٹ سی لائننگ شو کر دیا تاکہ تھوڑی سی مزید ڈیٹیلنگ لگے ہمارے کام میں بہت سی میٹڈ کو یوز کر لیکن تھوڑی سی ڈیٹیلنگ شو ہوگی ہمیں اپنے پیٹرن میں تو اس طریقے سے آپ اپنے فیبرک کو اپنے دیزائن میں ڈیٹیلنگ ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ فلار میں بھی ہلکی سی بلیک کا تچ دیا اور بہت لائٹ لائٹ سا بلیک کا تچ دیتی جاؤں گی ڈاک ڈاون یوز کرتے ہوئے تو ہمارا پینٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اب لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پینٹ پر کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ کمپلیٹ جو ہے وہ بازو نیک لائن اور نیچے گھیری کا دیزائن ہے آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی پیارا اور ڈیسرن سا دیزائن لگ رہے اور ایزی میتھرز کا یوز کرتے ہوئے دیزائن ایڈ کر سکتے ہو ویڈاوٹ شیڈن آپ اپنے دیزائن پہ باقی ویڈیو اچھ لگی ہو تو اپنی فرنڈ اینڈ